آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر گودلک ایپ سوٹ کے ایک اور فنکشن کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے 2021 کے لیٹس گودلک ایپ سوٹ کے بارے میں یہاں پر میں یوز کروں سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی ٹو اور اس سمارٹ فون کے بارے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جاتے ہیں گودلک کے فولڈر میں اور یہ ہمارا میں اپلیکیشن ہاں پھلی یہ لوڈیو ہوگی خیر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سامسنگ کے گودلک ایپ سوٹ میں ٹاس چینجر کے بارے میں ہمارا ٹاس چینجر کان چلے گیا لوگ سٹار ہے کوئیک فیس آرائیٹ تو یہاں سے ٹاس چینجر کو ریموو کر دیا ہے یہاں پر نہیں آ رہا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے کوئی نہیں کچھ اور چیز پکڑ لیتے ہیں یہاں پر لوگ سٹار کوئیک سٹار یہ سب تو ایک کوئیک سٹار کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا کچھ نیا ہے ٹونٹی ٹونٹی وان کے لیٹسٹ ایپی کے اپ ڈیٹ میں یہاں پر ہم جاتے ہیں اس کے اندر سے ٹرن اون کر دیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے ویزیبیلیٹی آف انڈکیٹرز آئیکن اب یہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں اس کے اوپر ہے پہلے نیٹوک انفرمیشن ہوم سکرین اوکے تو یہاں پر تین چیز ہمیں دی ہوئی ہے نیٹوک کی انفرمیشن دینے کے لیے کہ جو نیٹوک کی انفرمیشن ہے یہ ہمیں ہوم سکرین پر ملنے سے یہ میں نے اینیبل کیا ہوا ہے اگر میں ڈیسیبل کر دوں تو پھر جو ہمارا ہوم سکرین ہے یہاں پر نیٹوک کی انفرمیشن نہیں آئے گی لائک ابھی تو میں نے فلائیڈ موڈ لگا ہوا ہے بٹ نیٹوک کی انفرمیشن یہاں پر نہیں آنے والی ہے تو اس طریقے سے کام کرے گا اسی طریقے سے لائک سکرین اور ایچ پینل ایکسٹینڈٹ پینل یعنی کہ اگر ہم اس کو پورے طریقے سے آن کر دیں گے تو نیٹوک کی انفرمیشن ہے یہاں پر نیٹوک کی انفرمیشن نہیں ہوگی یہ تین چیزیں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ آئیکن کی انفرمیشن ہے لائک آپ کوئی آئیکن لائک میں نہ بھی یہاں پر جو ہے فلائیڈ موڈ میں لگا ہوا ہے اگر میں یہاں پر فلائیڈ موڈ کا ڈھونٹا ہوں اور اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھو گے کہ جو ایرو پلین موڈ ہے وہ لگا ہوا ہے سٹیل ایکٹیویٹی ہے بٹ یہاں پر شو نہیں کرنے والا دیکھو یہاں ایکٹیویٹی ہے بٹ شو نہیں کرے گا جیسی میں سے واپسی نیبل کر دوں تو یہاں پر شو ہونے لگے گا تو یہ بھی کافی صحیح ہے یعنی یہاں پر کافی سارے آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈی پلس نیٹ وکس کے سیگنلز الام وولیوم وائ فائی بیٹری آئیکن بیٹری آئیکن کو بھی ہم جو ہے ریمو کر سکتے ہیں ایف وانٹو این ایف سی مبلو تو ڈاٹا سیور لوکیشن پاور سیور اینڈ وی پی این ان سبھی آپشن کو آپ اپنے اکورڈنگ ہائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کلوک سیٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اسے اگر ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر پی ایم شو ہونے لگے گا جو کہ بھائی اب وہ میرے خیال سے نہیں ہوتا یہ پہلے بھی نہیں تھا جو کہ اب آگیا ہے اور میرے خیال سے کافی صحیح فنکشن ہے مطلب بھائی میں اس کو کافی بھی زیادہ مس کرتا تھا یہ آپ پورا ایکسپینڈ بھی کرتے تو نا تو بھی نہیں شو کرتا کہ مطلب پی ایم ہے یا ایم ہے اب کافی لوگو تو اندازہ لگا ہے دن ہے تو بھائی پی ایم ہے میرے کو کافی زیادہ کنفیرن ہے بچپن سے ہی ابھی طرح کہ still میں سمجھ نہیں پاتا ہوں تو میرے لیے یہ یوسفل ہے یہاں پر پی ایم شو ہوگا اور رات میں ایم شو ہوگا جو ہوتا ہے جس طریقے سے اور یہاں پر ایک چیز اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر like میڈ میں کر سکتے ہیں and میڈ میں یہاں پر شو نہیں ہوگا بیکوز یہاں پر ہماری پنچ اول ہے رائٹ میں کریں گے تو ان جو پہلے آتا تھا رائٹ میں اس طریقے سے شو ہوگا میری خیال سے یہی پوزیشن میری خیال سے بیٹر ہے بیکوز یہاں پر نوڈیفکیشن آئیں گے زیادہ and یہاں پر نہیں آتے تو زیادہ نوڈیفکیشن تو یہاں پر بیٹر ہے and پری ایم بھی شو ہو رہا ہے پردان منتری خیر کوئی بات نہیں یہاں پر شو نوڈیفکیشن بائی لیٹس اپ ڈیٹ and یہ فنکشن میرے کو نہیں پتا کیسے کام کرے گا use section and اس کے بارے میں بات میں پتہ لگاؤں گا اور بات میں بتاؤں گا ابھی میرے کو نہیں پتا show quick button grid اب یہ کیا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یا یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے change the quick panel grid in more menu on quick panel maybe یہاں پر grid کا option آ جائے and there we go یہاں پر بھی grid کا option آ چکا ہے narrow wide بھائی یہ function کافی کمال کا ہے یہ میرے گھر سے ایک samsung نے سب سے زیادہ بڑی اگر ہم wide پکڑ دیتے تو یہاں پر کافی کم ہو گیا ہے and narrow پکڑ دیتے تو بھائی کافی سارے آ چکا ہے look at that مطلب بھائی صاحب یہاں پر بھی ہم grid change کر سکتے ہیں android 11 کے اندر finally finally یہ option ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے and کافی ساری grid آ گئی مطلب and activate कर دیتے ہیں and activate के रहे रहे बाई activate होना oh oh इतना select करा हुआ है आदा area से quick settings open होगी and आदे area से इस area से notification open होगे यहां पर मापको दिखाता हो करके अगर आप यहां से swipe करते हैं तो जो हमारो आप इसको रख सकते हैं यहां पर हमारी complete settings रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं depending on you yes and काफी सब्सक्राइब आई है and hopefully यह भी काफी ज़्यादा useful होने माला है काफी जारे लोगों के लिए बाई मेरे को जो grid का function मिलाना यह यह मुझे काफी ज़्यादा बढ़े लगा look at that या मतलब यह जो चीज यह मैं काफी ज़्यादा मिस कर रहा था and finally इसको हम change कर सकते हैं which is great and hopefully आपको यह जो वीडियो है काफी ज़्यादा पसंद आयोगा and वीडियो चलगता है तो या लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पने हो तो बाई subscribe कर देना मिलता हूं आप से किस ऐसी अगल अगलता है कि उनलता है तो ईनलता है कर देना ज वीडियो चीज भोव्र सकते हैं आप स्बहा खना भीर नुटीक जो आप एसको जो आप नहूं खोव्र सकते हैं नहीं को स। रिधर रदना हूं 8.6.7 6.6.7.6 ।